السلام علیکم یہ جی آج کیس لگا ہوئے ہیں ترمینلہ صاحب کے کوٹ میں یہ آرہے ہیں جج شہبان آرہے ہیں حضرانہ شنیم صاحب آرہے ہیں اسلام علیکم سر سر کیا حال خریت ہے ٹھیک ہے ویشو گوڑ لکھ سر آپ کے حق میں ہم بول رہے ہیں سلام علیکم سر خریت ہے ٹھیک ہے تو یہ آئے ہیں اور یہ ادھر سے اٹھانی جنل بھی آرہے ہیں دیکھیں یہ کیا آج کہتے ہیں اٹھانی جنل بھی آرہے ہیں تو یہ انہوں نے کل بڑا زبدست ایک سٹیٹمنٹ دی ہے آہا شمیم صاحب نے کل جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا آپ یقین کریں میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ ساکب نصار سے ایفی ڈیوٹ لیا جائے ٹھیک ہے نا جی تو وہ انہوں نے کل درخواست دے دی ہے کہ ساکب نصار صاحب جو ہے وہ اپنا ایفی ڈیوٹ پیش کریں کہ کیا انہوں نے یہ باتیں کی ہیں یا نہیں کی ٹھیک ہے جی اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کل کو کوئی بندہ اگر مکرتا ہے تو اس کا ایفی ڈیوٹ ریکارڈ پہ ہو کہ جناب یہ انہوں نے یہ بات کی ہے اور یہی بات پہلے دن سے میں کہہ رہا تھا کہ ان کو جو نا وہ ایفی ڈیوٹ جمع کرائیں ٹھیک ہے جی تو وہ اب ایفی ڈیوٹ کا آپ کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ سب سے لادلہ وہ ہے تو ان کو بلانا چاہیے ان کو کوٹ میں بلانا چاہیے اور وہ بتائیں کہ میں نے یہ بیان دیا ہے کہ نہیں دیا ساری بات ہی کے لیے ٹھیک ہے نا ساری بات کے لیے رہ جائے گی تو لیکن اسے لادلے کو بلاتے ہی نہیں ہیں وہ جو ساکر نصار صاحب ہے وہ لادلہ بنا ہوا ہے ابھی تک اعلان گمشدگی اس کی جاری کر دی گئی ہے اس کو بلایا جائے وہ مین اہم رول انہوں نے ادا کرنا ہے ٹھیک ہے نا جی اہم رول انہوں نے ادا کرنا ہے اس لیے ان کا بلانا بہت ضروری ہے اب آگئے ہیں جناب سارے وہ یہ پیچھے انٹرویو ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو انصار عباسی صاحب بھی آگئے ہیں ان کو بھی آپ کو دکھاتے ہیں ترانہ شمیم صاحب سے تو ہیلو آئے ہوئی ہے ان کو میں نے سلام دعا کیا ہے ٹھیک ہے نا جی اب دیکھتے ہیں کہ وہ باقی لوگ کب آتے ہیں میر شکیلو رمان صاحب نے آنا ہے تو وہ پتہ چلے گا میر شکیلو رمان صاحب کا ٹھیک ہے جی انصار عباسی صاحب راؤ لے گو عباسی صاحب آئے کھڑے ہیں یہ دیکھتے ہیں آج کیا بنتے ہیں سر سلام علیکم میر شکیل صاحب آ رہے ہیں آپ کی امیل آگ دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کے حق میں بناتے بھی رہتے ہیں میرا قانونی ٹی وی ہے میں نے پیشی دفعہ بھی بنایا ہے میں نے کہا ان کو کوئی نوٹ حق نہیں تھا کہ ان کو نوٹس چاری کرتے ہیں اور میں نے کہا لارڈلے کو بنایا ہے ساکم نصار کو کل انہوں نے وہ بیان بھی جمک رہا دیئے کہ ان کا بیان ہلفی لیا جائے ہاں جی آ جائیں جی میڈم جی آ جائیں بس اب میر شکیل صاحب آئیں گے تو اس کی کاروائی شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے نا جی آج جی فرد جرم کے لیے لگا ہوا ہے کیس تو یہ سارے لوگ کھڑے ہیں ابھی دس بجے ہیں تو افریدی صاحب ابھی پہنچے نہیں ہیں ان کے رانہ شمیم صاحب چیف جسٹس ایکس چیف جسٹس کے وکیل صاحب تو ان کا انتظار ہے لیکن آج ان کا فل موڈ ہے کہ جی ہم نے ادھر وہ فرد جرم لگا دینی ہے تو وہ فرد جرم لگانا چاہتے ہیں لیکن شہرانہ شمیم شاہب نے کچھ سنانا چاہ رہے تھے تو اس کی بات وہ نہیں سن رہے تھے ان نے کہا جی میری بات تو سنو میرے وکیل آ رہے ہیں اور میں نے درخواست دی ہے کال کے جناب اس کو اس کا لادلے کا ساکب نصار کا لیا جائے بیانحلفی لیا جائے تو اس کی اوپر آپ پہلے وہ کریں تو لیکن نہیں نہیں جی یہ کوٹ کا آرڈر ہے پچھلی ڈیٹھ کا آرڈر ہے آج میں نے فرد جرم لگانی لگانی ہے تو آج وہ فرد جرم لگا رہے تھے حالانکہ پہلے سنا یہ جا رہا تھا کہ شاید وہ اس طرف نہ آئے اور مسئلہ حل ہو جائے لیکن وہ فرد جرم لگانا چاہتے ہیں ہر صورت میں ٹھیک ہے جی اب اس کی مزید سمات ہو رہی ہے تو مزید آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے فیلحال یہی ہے